موسیقی 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 ہر چیز کو مقابل کریں اور تمام مشکلات نہ حل کرنے کی کوش کریں انہیں کیوں کہ آپس میں مقابل بازی اور نوہ تو نوہ خواب دیکھن کا عمل نہ چھوڑیں انہیں کیوں کہ ملک کی ضرورتہ نہ تیان مرک شجے اس موقع وزیراعظم نے کامیاب طالب علمہ نہ سند اور احساس بھی پیش کیا وزیراعظم نے کامیاب طالب علمہ نہ سند اور احساس بھی پیش کیا سی آر پی ایف جوانہ کی شہادت نہ بہترین خراجر کی عدد ملی ہوئے یاگل انہوں نے ریپیڈ ایکشن فورس کی اس تائیوی تقریب کا موقع اور احمد آباد گجرات میں آج بولتا ہوں کہیں انہیں کیوں کہ جمع کشمیر میں ہون آمن خوشحالیت کامشاپی کو نمہ دور شروع پیگو سی آر پی ایف جوانہ کی قربانیاں کی تعریف کرتا ہوں اور شاہ نے کیو جے اس سلسلے میں پردھان منطری نے دلی معاقومی پولیس یادکار کو افتتاوی کی ہوئے اس موقع اور وزیر داخلہ نے بی بہادری کا تمکہ سی آر پی ایف اہل کارانہ بندیا جن میں کچھ باد از مرک دیتا کیا ہیں قابل ذکر ہے کہ یہ تمکہ انہوں نے جمع کشمیر تیتو جن ریاستوں میں ملیٹنسی کے خلاف اللہ نے کی خاطر دیتا کیا ہیں ہوائی فوج کا سربراہ راکیش کمار سنگھ بدھوریا نے آج بھارت کی ہوائی فوج کا چھبی مچیف کا طور پر عوضہ سنبھال دی ہوئے انہوں نے ہوائی فوج کا سربراہ بی ایس دھنوہ کی جگہ لی ہے مارشل بدھوریا جون انیس سو اسی ماہ ہوائی فوج مپرتھی ہوا تھا انہوں نے اپنا پیشہ ماہ باق پاک عوضہ مرکم کی ہوئے این آئی سنگھ گلوات کرتا ماں ہوائی فوج کا سربراہ نے کیوں کہ ریفل لڑا کو جہاز بھارت نہ پاکستان تے چین کے خلاف حفاظتی کاروائی کرن ماہ مدد دیں گا انہیں مزید کی ہو جہے بھارتی فضائیہ دوجی بالا کوٹ جیسے سٹرائک مستقبل ماہ کرن واسطے اہلیت رکھے انہیں کی ہو جہے بھارتی فضائیہ ہر قسم کی للکار تتم کی واسطے تیار ہے اور کس سے بھی للکار کو مقابل و کرن واسطے اہل ہے یگل ہوائی فوج کا چیف نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جہری جنگ کی تمکی کا جواب مانکے یہ عدالت عظمہ نے آئین کی دفعہ تریس سو ستر نہ ہٹان کے خلاف دائر شدہ کئی ریپٹیشن نہ نہ ایک آئینی بینچ نہ پیش دیت ہوئے اور جو آئینی بینچ جمع کشمیر نہ خصوصی درجو دین علی تریس سو ستر ور پالک تنشنوائی کرے گو چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی ماہ ایک بینچ نے سلسلہ ماہ دائر شدہ تمام ریپٹیشن پانچ ججیاں اور مشتمل ایک بینچ نہ پیش دیتی ہیں ان وچو کے ادر خاصتہ ماہ جمع کشمیر ماہ لائے گئی پابنتیاں نہ ہٹان کی بھی مانک کی گئی ہیں اور کئی لیڈران اور لوکاں کی حراست نہ بھی ختم کرن کی بھی مانک کی گئی ہے پانچ ججیاں کا اس بینچ کی سربراہی جسٹس انڈ فی رم نہ کریں گا اور اس عبر پالک تنشنوائی شروع ہو جائے گی اس سے دوران سپریم کورٹ نے آج راج سبح کا ممبر پارلیمنٹ وائیکو کی طرفوں دائر شدہ ریپٹیشن ناسونن تے انکار کر دیت ہوئے جس ماہ ان نے جمع کشمیر کا سابق وزیرعالہ اور ممبر پارلیمنٹ ڈکٹر فارق تلنہ عدالت کے سامنے پیش کرنگی درخواست کی تھی عدالت عظمہ نے اس مودہ ورکی ہوئے کہ ایم ڈی ایم کے لیڈر یوں معاملوں عوامی حفاظت ایکٹ کے تیت یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تیت دائر کر سکے بلوت لیڈر مہران مری نے پاکستان کا وزیرعاظم عمران خان کا اس اعتراف عبر کے سن انیس سو اسی تو پاکستان ماہ بنیادی طاقت مضبوط ہوئی ہیں اور ان کی سخت نکتہ چینی کی ہے انہیں کیوا کہ عمران خان کا اس بیان نل یگل واضح ہو جائے کہ عمران خان عالمی سطح اور ملک کی ساخت ماہ تبدیلی چاہوے اور ملک کی سطح اور ان معاملہ نہ نبنن ماہ دلچسپی نہیں رکھتا انہیں کیوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوئے کہ پاکستان کا کٹ پتلی وزیرعاظم نے یگل تسلیم کی ہے کہ انیس سو اسی اور انیس سو نویے کی دہائی ماہ پاکستان نے دہشتگردی نام پالیو اور دہشتگردن اپناتی تھی ہے اور ویہون اس حرکت واسطے معذرت کھائے انہیں کیوں کہ عمران خان نے یگل کس سے معمولی جگہ نہیں بلکہ اقوام متحتمہ تسلیم کی ہے اور ایسو صرف اس واسطے کیوں گیو ہے تانج امران خان امریکی سرکار نہ پیسو دن واسطے رازی کر سکے واضح ہے کہ ستائیس تنپرنہ پاکستانی وزیرعاظم عمران خان نے اقوام متحتمہ جنرل اسمبلی ماہ اپنی تقریر کے دوران یگل تسلیم کی کہ انیس سو اسی اور انیس سو نبیے کی دخائمہ صاحب کا سرکارہ نے جہادی اناثر نہ پناہ دیتی ہے نویدلی تو شریماتا ویشنو دیوی کٹرا وند بھارت ایکسپرس کی خاطر ٹکٹانگی بوکنگ کھل گئی ہے ریلوے وزیر جناب پیوش گوہیل نے کیو ہے کہ پانچ اکتوبر تو اگاگا سفر واسطے ہون ٹکٹانگی بوکنگ کروائی جا سکے وزارت نے دسوئے کہ یار ریل گڑی امبالا چھامنی لدھیانا اور جمہو ماہ رکھے کرے گی اس گڑی ماہ ترے اکتوبر نہ وزیر داخلہ ہمیں چھا چندی دس گروانہ کریں گا یار ریل گڑی پوری طرح ائر کنڈیشن ہے اور بولٹ ٹرین کی طرح بڑھائی گئی ہے یار ریل گڑی سفیرے چھے بجے دلی تو چل گئے دوپیر دو بجے کٹرا پوجہ کرے گی اور کٹرا تو شام ترے بجے چل گئے رات یارہ بجے دلی پوجہ کرے گی زلہ راجوری دوداسن بالا بٹیاں کی نامبر شخصیت مقدم عبد الرشید جرال دل گطورو پینل انتقال کر گیا مرہوم کی نواز جنازہ آج ان کا آبائی کرامہ ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد ملوکہ نے شرکت کی کئی اہم شخصیات نے مرہوم کی موتبرڈوں کا دکھ کو اظہار کی ہوئے اور سوگوار کمپن الحمدردی تصیح ہے اور مرہوم کا حکمہ دوائے مغفرت کی ہے یہ خبرتم ریڈیو کشمیر جو متے سن رہے ہیں خبرانگاہ باقی ہے سنال محمد مارک مبارک ماہر رہیستی چنابی حکام نے تری سو دس بلہ کمہ بلہ دیترکی کانسلٹ ہے بی ڈی سی گا چیر پرسن گا انتخاب کی خاطر پول شیڈیول کو اعلان کی ہوئے پولین تاریخ چوبی اکتوبر رکھی گئی ہے رہیستی چیف شلیندر کمار نے گزرہ تریڑے سری نگر ماہ صافیاں سنگ گل کرتا ماندہ سیوجے کاغذات نمزدگی پرنگی آخری تاریخ نو اکتوبر رکھی گئی ہے اگلے تیڑے کاغذانگی دیکھ بال کی جائے گی جتکہ کاغذ موڈنگی آخری تاریخ یار اکتوبر وے گی انہوں نے کیوں جو پولنگ سویر ہے نو بجہ تون تیڑی ایک بجہ تک رہے گی جتکہ ووٹانگی گنتی اسے تیڑے ترے بجہ شروع کی جائے گی کمار نے مزید دسیو جہ چناؤ گا اس دوجہ مرالہ گو اکتتام پائنوان برنا ہوئے گو انہوں نے مزید کیو جہ انتخاب پارٹی بنیادی ہوئے گی تچھبی ہزار چھ سو نتی پینچ تیسر پینچ بی ڈی سی چیئر پرسنگا او دن وست ہے ووٹ کلنٹ ہے مقاب لوکانگ گے اہلیں وزیراعظم کا دفترمہ وزیر مملکہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آجیلہ کٹھو امام منعقت ایک تقریب گہ دوران کالی باڑی ماہ تعمیر شدہ ایک پارک جڑوں کے ڈاکٹر کے کے برلا گاناور بنائے گئے لوکانگے ناوقف کیو وزیر محصوف کنال برلا گروپ کا صدر ایس ایس کے کانڈلیا نے چناپ ٹیکسٹائل کو اسٹافی تو ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس موقع ور ایک ہون مامی ہی سو لیو اور اس تو بعد پارک ماں ایک بوٹو وی لائیو یہ پارک بی کنال ارازی ور دو کروڑ روپیاں گی لاغتنا تعمیر کیو گئے وزیر محصوف نے بلاگ ترکیاتی کانزل گاچناو کروایا جان کا فیصلہ گو سواگت کیو انہیں کیوں کہ کوئی سیاسی پارٹی اور لیڈر اپنا خاندانی راج چلانا ہو چاہویں جن نہ پنچائیتہ نہ باختیار بنانتے اعتراض ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بولتا ہوا اس موقع ور کیوں موڈی جی کے نیتریت پر جس طرح کی پتی بدتہ زمینی پراجاتمتر کی اور ظاہر کی گئی ہے اسی کو آگے پڑھاتے ہوئے پہلے پنچائیت کے چناؤں گئے راجپال شاسن کے لاغوں نے کے ترنتبہ شانتی پورو لگوچ 40 ہزار سے ادھیک سرپنچ چن کر کے آئے اس سے پہلے کہ کچھ ایک کشمیت کے اندریت راجنے تک دل کا بھروت کر رہے ہیں ایسے دل جو ویسے تو آٹانومی کی دہائی دیٹھتے ہیں لیکن پنچائیتوں کے لیے یدی آٹانومی ہو تو وہ انہیں گوارہ نہیں اس کو وہ بہشکار کرتے ہیں چناؤں کو لوگ کو بہشکار کرنے کو اکساتے ہیں اس گروپ میں بھی لڑکوں اور بھی لڑکیاں نہیں سولیو اس موقع بر بولتا ہوں ایک فوجی افسر نے کیوں اس وزٹ کے دوران ان بچوں نے اکھے چیجوں پہ جور دیا ہے پہلا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جس کے دوران بچوں نے پنجاب یونیورسٹی چنڈیگرڈ اور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ادھمپور کے اندر ویزٹ کیا اس کے علاوہ ان بچوں نے بہت ساری ٹیورسٹ انفرسٹرکچر میں بھی ویزٹ کیا جو کہ ہماری بھارت کی کلچرل ہیریٹیج بھی ہے جس کے اندر بچے سکنا لیک، راک گارڈن، ایلانٹے مول اور جلیہ والا باگ گولڈن ٹیمپل بھی ویزٹ کیا اس کے علاوہ ان بچوں کے دوران بہت سے سینئر آفیسرز جو کی سیول اور آرمی سے سمبند رکھتے ہیں ان سے ملاقات کی آخیر ماں خاص خبر ایک بری فیر وزیراعظم نے رندبودی نکی ہوئے کہ ایجاد کاری، تقنیق کاری اور سانجی میند آئین دہترکی کا ترے بڑا ستون ہے مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہ نکی ہوئے کہ آئین کی دفعہ 3775 اے نہ ہٹانو سی آر پی ایف کا جوانہ واسطے بہترین خراجہ کی دتا ہے عدالت عظم نے ڈکٹر فرقودلہ نا عدالت میں پیش کرنگی دلیل رت کر دیتی ہے لیکن دفعہ 3778 جانور دائر شدہ رٹنگی پلکتے سنوائی شروع ہوئے کی اور جمہو کشپیر ماں بلاک ترکیاتی کاؤنسل کا چناہو چوبی اکتوبر نہ کروائے جائیں گا اس کے نالی خبرانگیو بولیٹن ختم ہو موسیقی